بسم اللہ الرحمن الرحیم جن لوگوں نے اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رکھا ہے یہ چاہتے ہیں کہ حقیقت کو بسارت سے نہیں بلکہ بسیرت سے نہیں بلکہ بسارت سے دیکھیں جبکہ انسان کا سارا امتحان اور اس کی ساری آزمائش یہ ہے کہ وہ حقیقت کو بسیرت کی آنکھوں سے دیکھ کر قبول کرے بسارت سے دیکھنے کا مطالبہ نہ کرے کیونکہ اس صورت میں آزمائش اور امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے یہاں متکبرین کفار کا قول نقل کیا جا رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ اَوْنَرَا رَبَّنَا لَقَدْ مِسْتَقْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَعُدُوبًا كَبِيرًا یہ کہتے ہیں کہ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے اوپر فرشتہ آتا ہے تو بھئی ان میں کونسا سرخ آپ کو پر لگا ہوا ہے ہمارے اوپر فرشتہ کیونکہ آتا ہے یا ہم اپنے رب کو بے حجاب اور آیانا کیوں نہیں دیکھ لیتے صرف محمد ہی اوپر فرشتہ کیونکہ اترتے ہمارے اوپر فرشتہ کیونکہ اترتے اور ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھ سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ان کا یہ قول در حقیقت ان کے استقبار کا ان کے غرور کا ان کے غمنڈ کا نتیجہ ہے اور جہاں تک فرشتوں کے دیکھنے کی بات ہے تو فرشتے آئیں گے ایک دن لیکن جب آئیں گے تو اس دن ان کو دیکھ کر کے یہ کہیں گے حجرم محجورہ حجرم محجورہ اصل میں حجر کا مطلب ہوتا ہے روکنا اسی وجہ سے عقل کو بھی حجر کہتے ہیں کہ یہ انسان کو بہت ساری چیزوں سے روکتی ہے اسی طریقے سے خانے کعبہ کا وہ ایریا حجر کہلاتا ہے جو حلال کمائی نہ ہونے کی وجہ سے مشرقین نے شمال کی جانب چھے ہاتھ چھوڑ دیا تھا تو اس کے اندر سے آنا روک دیا گیا ہے اگر تواف کرنا ہے تو اس کے باہر سے آ کر تواف کیا ہے اور زمانے جاہلیت میں عرب جب کسی بلا کو کسی مصیبت کو کسی جانور کو یا کسی خوفناک چیز کو دیکھتا کہ وہ اس کے اوپر حملہ کرنا چاہتی ہے تو یہ بولتا تھا حجر محجورہ ارے دور دور ارے قریب متاؤں وہی بات یہاں کہی لیے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرُجُّونَ لِقَاءَنَا لَوْ لَا عُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِثَةُ اَوْنَرَا رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَقْبَرُ فِي أَنفَسِمْ وَعَتَوْ عُدُوًا كَبِرًا يَوْمَ يَرَوْنَا الْمَلَائِثَةَ لَا بُشْرًا يَوْمَيْلِ لِلِّ الْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجرًا مَحْجُورًا اس دن ان کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہوگی جان نکالنے کے لیے جب فرشتیں آئیں گے تو اس وقت یہ ان فرشتوں کا مشاہدہ کریں گے فرشتوں کو دیکھیں گے لیکن وہ دن ان کے لیے کوئی اچھا دن نہیں ہوگا فرشتوں کو دیکھ کر کے ہی کہیں گے حجر محجورہ حجر محجورہ ارے یہ بلا کہاں سے آگئی دور دور تو ابھی یہ غرور کی وجہ سے کہہ رہے گے ہمارے اوپر فرشتے کیوں نے اترتے فرشتے آنے والے ہیں ان کے پاس لیکن جب آئیں گے تو پھر ان مجرموں کی حیکڑی ہوا ہو جائے گی جب جان نکالنے کے لیے فرشتے آئیں گے اس کے بعد ایک بات کہی گئی کہ بہت سارے لوگ آخرت بیزار ہوتے ہیں ناسکھ ہوتے ہیں کوئی کہتے ہیں خدا کوئی چیز نہیں ہے یہ کائنات ایسے وجود میں آگئی ہے اور ایسے چل رہی ہے اور ہمیشہ چلتی رہی ہے زمانے کبھی ختم نہیں ہوں گے لوگ پیدا ہوتے ہوتے رہیں گے مرتے رہیں گے ایسے آخرت بیزار لوگ اپنی قوم کے لیے کچھ کارنامیں انجام دیتے ہیں جن پر قوم فخر کرتی ہے اور جن کارناموں کو انجام دینے کی وجہ سے وہ لوگ قوم کے ہیرو بن جاتے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے کہ قیامت کے دن یہ کارنامہ جو ان لوگوں نے انجام دیا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ قوم کے ہیرو بن گئے تھے ہم ان کے اس کارنامے کو ہبا منصورہ کر دیں گے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَهُ حَبَاءً مَنْتُورًا حَبَاءً جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں آپ کے دروازے کے راستے یا آپ کے روشندان کے راستے سے یا آپ کی کھڑکی کے راستے سے سورج کی کرن آپ کے کمرے میں داخل ہو تو سورج کی کرنوں میں جو چھوٹے چھوٹے ذرہات ایسے مچلتیں دکھائی دیتے ہیں ان کو ہبا کہا جاتا ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے کہ اس دن ان کے ان کارناموں کو ہم ہبا منصورہ بنا دیں گے یعنی اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہوگی جن کارناموں کی وجہ سے وہ قوم کے ہیرو بن گئے تھے اس حال میں کہ وہ آخرت بیزار تھے تو اصلی ہیرو وہ ہے جو قیامت کے اندر قیامت کے میدان میں کامیاب اس لیے کہ یہاں کی جیت عارضی یہاں کی ہار عارضی ایک مرتبہ آدمی ہارتا ہے تو بعد میں جیتا بھی ہو ایک مرتبہ جیتا ہے تو بعد میں ہارتا بھی ہو لیکن قیامت کا میدان ایک ایسا میدان ہے جہاں جو ایک بار جیت گیا سو ہمیشہ کیلئے جیت گیا اور جو ایک بار ہار گیا سو ہمیشہ کیلئے ہار گیا وہاں سیکنڈ آپشن نہیں لہذا اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اور میدان محشد نقشہ کی اچھا گیا یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکت تنزیل اس لیل آسمان پھٹ جائے گا اور بدلیوں کے سائے میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے جلو میں میدان محشد میں نزول ایچلال فرمائے گا اور اس وقت بادشاہت صرف اور صرف اللہ کی الملک یومین الحق الرحمن اللہ آواز دے گا آج کس کی بادشاہت ہے کبھی سے کوئی آواز نہیں آئی کہ کوئی کھڑا ہو کر کوئی بولے آج میری بادشاہت ہے صرف ایک کی آواز آئے گی آج میری بادشاہت ہے جببار کہاں ہیں قہار کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں لوگوں کے اوپر ظلم کیا وہ کہاں ہیں این الجبارون واین المتکبرون متکبرین کہاں ہیں سرکش کہاں ہیں جببار کہاں ہیں قہار کہاں ہیں پورے میدان محشر میں سوائے ہلکی آوازوں کے جس کو حمز کہتے ہیں تو یہ اور چیز سمائنے بھی اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ میدان محشر کا عالم ایسا ہوگا کہ لوگ درے ہوئے ہوں گے خوف زدہ ہوں گے اور گرمی اتنی شدید ہوگی کہ اپنے اپنے آمال کے اعتبار سے لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے لیکن اہلِ ایمان کے لیے قیامت کا میدان بس اتنا ہوگا جتنی دیر میں آدمی دوپہر کے اندر قیلولہ کر لے گا ہے اور محسنت احمد کی روایت ہے کہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدانِ محشر کا حول ناک دن اہلِ ایمان کے لیے اتنا ہی ہوگا جتنا کی ایک فرض نماز عدا کرنے کے بارا ہوگا فرمایا گیا مقیلہ کا لفظ استعمال کیا گیا یعنی قیلولہ کرنے کے وقت تک کا احساس ہو اس کے بعد وہ جنت میں دافل کر دیلے ہیں اصحاب الجنت یومین خیر مستقرم و احسر مقیلہ قیلولہ کرنے کی مقدار ان کو میدانِ محشر کا عالم لگے گا اور اس کے بعد وہ خیرِ مستقر سب سے بہترین جگہ جہاں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے وہ خیرِ مستقر جنت ہے وہاں وہ پہنچا دیے جائیں گے جہاں وہ اپنے محلوں کے اندر اپنے کمروں کے اندر محبِ استراحت ہو جائیں گے اصحاب الجنت یومین خیر مستقرم و احسر مقیلہ میدانِ محشر میں ظالم اپنا ہاتھ کاتے گا وَيَوْمَ يَعْزُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَسْتُمَا الرَّسُولِ سَبِيرًا کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا ہوتا اور کاش کی میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا کہ اس دوست نے میری آخرت تباہ و برباد کر دی تو کاش کی میں رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا ہوتا کاش میں نے اس آدمی کو فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا جس دوست کی صحبت میں رہ کر کے میری آخرت برباد ہو گئی اس میں ایک نکتہ یہ بتایا گیا کہ آدمی صحبت اختیار کرے تو اچھے آدمی کے صحبت اختیار کرے اس کا ہم نشین بہترین ہم نشین ہو اور اس کی محفلوں کے ساتھی اچھے ساتھی ہونے چاہیے نیک ساتھی ہونے چاہیے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے اوپر دعویٰ کریں گے جن لوگوں نے قرآن حکیم کو محجور کر دیا تھا وَقَالَ الرَّسُولِ يَا رَبِّينَكُمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْعَانَ مَحجُورًا اللہ کی عدالت میں رسول دعویٰ کریں گے کس کے اوپر ان امتیوں کے اوپر دعویٰ کریں گے جنہوں نے قرآن کو محجور بنا دیا تھا بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اس دن رسول یہ کہیں گے اے میرے رب ان لوگوں نے میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے چھوڑ نہیں دیا تھا انہوں نے قرآن کو محجور بنا دیا تھا ایک اے چھوڑ دینا کسی چیز کو آپ چھوڑ دیجئے تو اس سے ہلکا سا تعلق رہتا ہے کبھی کبھی آپ اسے مل لے دیں کسی چیز کو آپ چھوڑ دیں تو تعلق ایک ٹم ختم نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھی رابطہ ہو جاتا ہے لیکن کسی چیز کو آپ محجور بنا دیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس سے تعلق بلکل ختم ہو گیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریلوے سٹیشنوں کے لائنوں کے کنارے کچھ گھر بنے ہوتے تھے بعد میں ان کی کھڑکیاں توڑ دی گئی دروازے نکال دیئے گئے ٹوٹی پھوٹی چھت رہے گئے یہ کچھ کمرے دکھائی دیتے اس پر لکھا رہتا ہے ابینڈنڈ ابینڈنڈ محجور ہے یعنی جو کام پہلے ہوتا تھا اس مکان کے اندر اب وہ کام نہیں ہوتا اور نہ ہوگا ابینڈنڈ ابینڈنڈ کا این ترجمہ محجور اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھوڑنے کے بعد تعلق رہتا ہے لیکن محجور بنا دینے کے بعد تعلق رہتا ہی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے اوپر اپنی امت کے ایسے لوگوں کو اوپر دعویٰ کریں گے کہ اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو محجور بنا دیا تھا چھوڑ دیتے تو کم سے کم تھوڑا تعلق باقی رہتا انہوں نے اس کو ابینڈنڈ کر دیا تھا کہ اب اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہیا ہے اب بتائیے قرآن کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کریں اور اللہ کی وارگاہ میں اس وقت وہ لوگ جن لوگوں نے قرآن کو محجور بنایا ہوگا ان کا کیا حال ہوگا اچھا قرآن کو محجور بنا دینا ابینڈنڈ کر دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے قرآن کے اوپر ایمان ہی نہیں لائے ابینڈنڈ چھوڑ دیو وہ امتی ہے جن لوگوں نے قبول کر لیا وہ امت اجابت ہے لیکن امتی تو ہے تو قرآن پر ایمان ہی نہیں لائے اور ایک امتی ہے قرآن پر ایمان لایا مگر اس کے اوپر اس نے عمل نہیں کیا اس کے اوپر اس نے غورت ادبر نہیں کیا یہ بھی اس کو محجور بنا دینا ہوا اور ایک نکتہ اور کہ قرآن کو اس نے مانا قرآن پر ایمان لایا لیکن قرآن کے اوپر کسی اور کتاب کو ترجیح نے دی قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا چھوڑ دیا دوسری کتاب کو پڑھنے لگا یہ طرح حقیقت قرآن کو محجور بنا دینا ہے آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کو محجور بنا دیا ہے قرآن حکیم کو تاکنیسیہ پر رکھ دیا ہے اور اس کی جلے پر دوسری کتابیں پڑھنے لگیں یہ ہے قرآن حکیم کو محجور بنا دینے کا ایک مفہوم وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ النَّقَوْمِ اتَّخَذُوا حَادَ الْقُرْعَانَ مَحْجُورًا کہ میری قوم نے قرآن حکیم کو محجور بنا دیا تو ترجمہ کیا کریں گے میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا چھوڑ دینے سے تعلق تھوڑا باقی رہتا ہے لیکن ابینڈن کر دینے سے تعلق باقی ہی نہیں رہتا وہ مکان جس کے اندر کچھ کام ہوتے تھے اب اس کے اندر وہ کام ہوگا ہی نہیں اور نہ ہوتا ہے نہ ہندہ ہوگا ایک دم اسے چھوڑ دیا گیا قرآن حکیم کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر بہت سارے لوگ موجود ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کو محجور بنا دیا اپنی آپوں سے آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں اس کے بعد کفار مکہ کے ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ قرآن حکیم جملے واحدہ کیوں نے نازل کر دیا گیا یعنی ایک ساتھ کیوں نے نازل کر دیا گیا جیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوری طورے تختیوں کی شکل میں دے دی گئی ایک ساتھ دے دی گئی قرآن حکیم کو تدریجا جزعن جزعن رفتا رفتا گریجوالی کیوں اتارا گیا جملے واحدہ کیوں نے اس کو اتار دیا گیا وَقَارِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً قرآن حکیم کو جزعن جزعن تیس سالوں میں اتارنے کی کیا ضرورتی قرآن حکیم یہ بیار جو اتار دیا جاتا اس کا جواب دیا جا ہے قَذَلِكْ لِنُسَبِّدَ بِهِ فُوَالَكْ اس وجہ سے تاکہ ہم قرآن حکیم کے مفاہیم کو معنی کو الفاظ کو آپ کے دل کے اندر جمع دے بٹھا دے لِنُسَبِّدَ بِهِ فُوَالَكْ ذرا غور فرمائیں بارش یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اگر رفتہ رفتہ زمین پر برسے رفتہ رحمت ہے اور چار مہینے کا پانی ایک ہی دن میں برس جائے تو ذہمت ہے اسی وجہ سے قرآن حکیم باران رحمت کی مثال ہے جو مسلمانوں کے دلوں کے اوپر رفتہ رفتہ برسا تاکہ ان کے قلوب کی کھیتیاں ہری بھری رہیں فصلیں اچھی ہو گئیں اور فصل اچھی آئیں قَدَا عَلِكَ لِنُفَقْ بِتَبِهِ فُوَالَكْ ایک مثال اور استاد اپنے شاگردوں کو ایک ہی دن کے اندر پوری کتاب پڑھا سکتا ہے لیکن بتائیے ایک ہی دن میں استاد اپنے شاگردوں کو پوری کتاب پڑھا دے تو یہ سود مند رہے گا یا رفتہ رفتہ سبقن سبقن جزان جزان کتاب کو پڑھائے تو یہ فائد مند رہے گا ظاہر ہے کہ استاد اگر ایک ہی دن میں شاگردوں کو پوری کتاب پڑھا دے تو شاگرد کتاب کے مزامین کو اچھی طریقے سے حضم نہیں کر پائیں گے کتاب کے مزامین کو اچھی طرح حضم کر لینے کے لیے ضروری ہے کہ کتاب کو جزان جزان دھیرے دھیرے گریجوہلی پڑھایا گیا دہا دہا بہت ہی پیارا جواب دیا گیا اور اس کے بعد قرآن حکیم کی دو خوبیہ بیان کی گئی ایک ذاتی اور ایک اضافی فرمایا گیا وَلَا يَأْتُونَكَ مَثَلٍ إِلَّا جِينَكَ بِالْحَقِّ وَأَخْسَنَ تَفْسِيرًا قرآن حکیم کی ذاتی صفت یہ ہے کہ کاتے شبھ رہے کوئی بھی سوال کیا جائے کوئی بھی شبھہ پیدا ہو قرآن حکیم اس شبھے کو کاتے دا جتنے بھی شبھہات ذہن انسانی میں پیدا ہوں قرآن حکیم خود کفیل ہے کہ ان تمام شبھہات کا کاتے ہو ان تمام شبھہات کو کاتے دے تمام شبھوں کا جواب دے دے تو یہ اس کی ذاتی صفت ہے ایک سو ذاتی خوبی ہے اور عرضی خوبی ہے اضافی خوبی کیا ہے کہ قریب الفہم ہے اگر کوئی آدمی سمجھنا چاہے تو قرآن حکیم کے مضامین کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے کوئی فرمایا گیا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ اگر کوئی سوال کیا جائے تو جواب جو دیا جائے گا وہ یہ تو حق ہوگا یا اثر تفسیر ہوگا یعنی اس کی ایک ذاتی خوبی ہے کہ وہ کاتے شبھہ شبھہات کو کات دیتا ہے آدمی کے ذہن میں پھر شبھہ نہیں رہ جاتا پھر سوال نہیں پیدا ہوتا اور دوسرے قرآن حکیم کو اگر کوئی سمجھنا چاہے تو آسانی سے سمجھ سکتا ہے لہذا ان لوگوں کا یہ پروپیگنڈا بلکل باطل ہے کہ قرآن حکیم کو پڑھنے سے جائے گمراہ ہو جاتا ہے در حقیقت یہ یہودیانا پروپیگنڈا ہے کہ کتاب حکیم کو چھوڑ کر کے لوگ دوسری کتابوں کا مطالعہ کریں اور لوگ مسلمانوں کو دوسری کتاب کے طرف پاہل کریں یہ در حقیقت قرآن حکیم کے خلاف یہ یہودیانا پروپیگنڈا ہے کہ قرآن حکیم احسن تفسیر ہے قرآن حکیم قریب الفہم ہے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے تو پھر اس کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرنا کہ قرآن حکیم سب کی سمجھ میں نہیں آتا در حقیقت یہ ایک قسم کا یہودیانا پروپیگنڈا نہیں گفر اور کیا ہے اس کے بعد کہا گیا کہ انسان تمام مخلوقات میں سب سے آلہ درجہ کی مخلوق ہے اس میں کوئی شرق نہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جانور ہو جاتا ہے بلکہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ایک سوال آپ کر سکتے ہیں جانور کیسے ہوتا ہے اور جانوروں سے گیا گزرا کیسے ہوتا ہے وہ میں سمجھانا ہوں انسان ہے انسان جانور ہو جاتا ہے یہ سمجھانا ہے مجھے اور انسان جانوروں سے بھی بتر ہو جاتا ہے یہ سمجھانا ہے انسان جانور کیسے ہوتا ہے اور پھر جانور سے بتر کیسے ہوتا ہے یہ دونوں باتیں ہم سمجھائیں گے اس کے بعد آگے بڑھیں گے اللہ نے فرمایا انہم کل انعام بل ہم ازل یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے تو پہلے ہم سمجھائیں گے جانور کیسے بتاؤ جانور کا کام کیا ہے دو ہی پیٹ بھر جائے اور مادہ کے ساتھ اس کی خواہش کی تسکین ہو جائے بس بطن اور فرج اس کے علاوہ اس کی تگو دو کا کوئی مقصد نہیں ہوتا گویا جانور کی ساری تگو دو کا مقصد یہ ہے کہ اس کا پیٹ بھر جائے اور مادہ کے ساتھ اس کے خواہشیں نفس کی تسکین ہو جائے سراپا بطن سراپا شہبت کون جانور اگر انسان کی بھی تگو دو کا محور یہی دونوں چیزیں بن جائیں کھاؤ اور ایش کرو تو پھر انسان میں اور جانور میں فرد کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب جانوروں سے عالی مخلوق ہے تو بطن اور فرج سے بطن اور شہبت سے اونچہ اٹھ کر کے اسے دیکھنا پڑے گا کہ میرا اور کوئی مقصد ہے یا نہیں تو وہ جانور کی طرح ہے کیسے جانور کی تگو دو کا سارا محور کیا ہے پیٹ اور شرمگاہ اگر پیٹ اور شرمگاہ یہی انسانی زندگی کی تگو دو کا محور بچ جائے تو پھر انسان اور جانور میں فرق کیا ہے اچھا اس سے بھی بطن ہو جاتا ہے وہ ہم سمجھانا چاہے ہیں جانور یہ سمجھتا ہے کہ کون سی غاس کون سا کھانا میرے لئے مزیر ہے اور کون سا کھانا میرے لئے فائدے مند ہے جو غاس اس کے لئے فائدے مند ہوتی اسی کو کھاتا ہے اور جو فائدے مند نہیں ہوتی اس کو سن کر کے چھوڑ دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے فائدے کی اور نقصان کی چیز کو اچھی طرح سمجھتا ہے اسی طرح انسان اگر خیر اور شرکی راہ کے درمیان تمیز نہ کر سکے تو وہ جانور اس سے بھی گیا گزرا ہے کم سے کم جانور اگر کو تو اچھا برا معلوم ہے کہ یہ گھاس میرے لئے نافع ہے اور یہ گھاس میرے لئے مزر ہے اگر انسان یہ نہ سمجھ سکے کہ میرے لئے کون سا راستہ نفع بخش ہے اور کون سا راستہ میرے لئے مزر ہے تو وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو گیا کم سے کم جانور کو معلوم ہے کہ کون سی گھاس میرے لئے نافع ہے اور کون سی گھاس میرے لئے مزر ہے کتنی پیاری بات دیں گے ایک جملہ ہے اور اس کی شرح و تفسیر میں آپ پوری کتاب لکھ سکتے ہیں انہم اللہ کل انعام ولہم اول وہ نہیں ہے مگر جانوروں کی طرح بلکہ اس سے بھی گئے گزرے اور اس کے بعد باس بادل موت پر اتہائی حسین دلیل لی جا رہی ہے بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیاری دلیل لی جا رہی ہے دلیل یہ ہے کہ نید ایک مختصر موت ہے اور بیداری ایک مختصر زندگی نید اسی وجہ سے کہا گیا ہے ان نوم اخ الموت نید موت کی بہن ہے نید موت کی بہن ہے بتا یہ چلا کہ نید ایک مختصر موت ہے اور بیداری ایک مختصر زندگی اب اگر نید کے بعد آدمی بیدار ہوتا ہے نید کے بعد بیداری ہے نید ایک مختصر موت اور بیداری ایک مختصر زندگی اگر مختصر موت کے بعد مختصر زندگی ہے تو موت کے بعد ایک لمبی زندگی اور اور ابدی زندگی کیوں نہیں ہو سکتی نید ایک مختصر موت اور بیداری ایک مختصر زندگی اگر مختصر موت کے بعد مختصر زندگی ہے مختصر بیداری ہے تو ایک لمبی موت کے بعد ایک لمبی نید کے بعد ایک لمبی بیداری کیوں نہیں لمبی موت کے بعد ایک لمبی زندگی کیوں نہیں باس بادل موت پر ایک بہت پیاری دریج دی گئی اللہ تبارک و تعالی نے رات کو لباس بنایا اور نید کو تھکن کو کات دینے والی چیز بنایا اس کے بعد توحید پر ایک دلیل دی جا رہی ہے یہ قائدہ ہے کہ جب سورج تلو ہوتا ہے تو جیسے جیسے پڑھتا ہے تو اس کا سایہ مخالف سنت میں گرتا ہے اگر سورج اس طرف سے نکل لہاؤ تو اس چیز کا سایہ سورج کے مخالف سنت میں گرتا ہے یہ قائدہ ہے سورج جس طرف سے نکل رہا ہو تو ہر چیز کا سایہ اس کے مخالف سنت میں گرتا ہے اور جب سورج دوسری طرف چلا جاتا ہے تو ہر چیز کا سایہ پھر اس کا مخالف سنت میں گرتا ہے مثلاً مشرق سے اگر نکلے گا تو تمام کی تمام چیزوں کے سایہ کس طرف گریں گے مغرب کی طرف اور دوپہر کے بعد جب وہ مغرب کی طرف جائے گا تو تمام چیزوں کے سایہ کس طرف جائیں گے مشرق کے طرف گویا سائے بھی کسی چیز کے سائے بھی کسی چیز کے سورج کو سجدہ نہیں کرتے تو جب چیزوں کے سائے کسی چیز کو سجدہ نہیں کرتے تو پھر انسان اللہ کے علاوہ دوسروں کے سجدے کو جائز کیسے سمجھ سکتا ہے اور خود کافروں کے سائے کا عالم یہ ہے کہ جب سورج مشرق سے نکلتا ہے تو کافر کا سائے کس طرف جرتا ہے مغرب کی طرف اور جب سورج دوپہر کے بعد مغرب کی طرف جاتا ہے تو کافر کا سائے کس طرف پڑتا ہے مشرق کی طرف اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کا سائے بھی سورج کو سجدہ نہیں کرتا عجیب بات یہ کہ انسان کا سائے کافر کا سائے جب غیرولہ کو سجدہ نہیں کرتا تو وہ انسان غیرولہ کو سجدہ کیسے کر سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نید کو اپنی ایک نعمت بتایا ہے کیسی نعمت؟ ویسے بھی اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّ نَعمَتَ اللَّهِ لَا تُعُسُوا اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے یہاں نعمتیں نہیں کہا گیا تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو نعمت واحد ہے جمع انعم آتی ہے اس کی تو یہاں انعم استعمال نہیں کیا بلکہ نعمت کہا گیا واحد استعمال کیا گیا سنگولر اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو حالانکہ کیا کہنا چاہیے تھا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیے تھا یور اللہ چاہیے تھا سنگولر لائے گیا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ کی تمام نعمتوں کا شکریہ عدا کروگے اللہ کی ایک نعمت کے اندر اتنی نعمتیں ہیں کہ ایک نعمت کا شکریہ نہیں عدا کر سکتے مثلا کس پر ہے سانس کی آمد و رفت پر مدار زندگی کس پر سانس کی آمد و رفت پر سانس آئی یہ ہے سانس اب اس کے بعد یہ اندر رہ جائے تو آدمی مر جائے سانس اگر اندر نہ آئے تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا اور سانس آ کر اندر رہ جائے باہر نہ نکلے تب بھی آدمی مر جائے گویا ہوا وہی ہے جو آئی ہے ہوا وہی ہے جو باہر گئی ہے ایک نعمت کے اندر دو نعمت ہے تو بالکل سامنے ہیں اگر اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ایک نعمت میں اتنی نعمت ہے کہ تم ایک نعمت کا شکریہ رہی ادا کر سکتے یہ سانس ہے آئی اب پھر اس کے بعد وہی ہوا باہر نہیں یہ جو آئی ہے اگر نہ آتی تب بھی آدمی مر جاتا اور اگر اندر آنے کے بعد رک جاتی تب بھی آدمی مر جاتا ایک ہی چیز ہے جو آئی ہے اور باہر جانا ہے ایک نعمت کے اندر دو نعمت ہیں تو ایک نعمت کے اندر اللہ نے کتنی نعمتیں رکھ رکھی ایک نعمت کا اندر شکریہ نہیں ادا کر سکتا چھے جائے گی اللہ کی تمام نعمتوں کا شکریہ انسان ادا کر سکے اب دیکھو نید کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نعمت کہا اس نعمت کے اندر کتنی نعمتیں ہیں انداز لگائیے کہا کہ اولاً یہ تکان کو کاٹ دینے والی ہے سبتہ یس بھی تمہارے کاٹ دینا آدمی کتنا بھی تھکا ہوا ہو آگر کہ تھوڑی سی نید لے لے تو پوری تھکاوت دور ہو جاتی گویا نید نے تھکاوت کو کاٹ دیا اس وجہ سے نعم کو نید کو سبات کہا گیا ہے کہ اس نے تکان کو کاٹ دیا ایک نعمت تکان کو کاٹ دیا اچھا انسان کی فطرت یہ ہے کہ روشنی میں اس کو نید نہیں آتی اور اگر آ جائے تو جلدی سے نید اچھاٹ ہو جاتی ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے نید کے لیے رات کو تاریخ بنایا اور تھرزہ ہونا ہے دیکھئے ایک تو تکان کو کاٹ دینے والی ایک نعمت نید کے لیے اور نید کے لیے رات کو تاریخ بنایا اس لیے کہ فطرت آدمی کی روشنیوں سے نید نہیں آتی آ جائے تو جلدی اچھا جو جاتی ہے تاریخ بنایا اور پھر تھنڈا بنایا پھر مقابل دن کے تو تین نعمت تو یہ ہی ہو گیا چھو تھی تمام انسانوں اور جانوروں کے لیے رات کی نید جبری کر دی اگر تمام کی نیدوں کے اوقات کو مختلف وقتوں میں رکھا جاتا تو ایک سو رہا ہوتا دو تچلہ رہا ہوتا اس طریقے سے کوئی بھی آدمی سکون سے نید نہیں لے سکتا تھا اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں اور جانوروں کی نید کو رات میں جبری کر دیا جانور بھی چھو چاپ کھڑے رہتے ہیں اور رات کی تاریخی میں کبھی بیٹھ جاتے ہیں کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں چھو چاپ کھڑے رہتے ہیں زیادہ نقل و حرکت نہیں کرتے ہیں اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ الصُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَرُ نُشُورًا ابباس محمود عقاد ایک بہت بڑا عدیب گزرہ ہے عربی کا اس کی کتاب میں نے پڑی انا عابی تھی وہ پیاری عربی ہے اس کتاب تھی ابباس محمود عقاد اس کی کتاب ہے انا اس نے لکھا ہے کہ جانتے ہیں رات اور دن میں کیا فرق ہوتا ہے اللہ نے یہ کہا رات کو ہم نے لباس بنایا لباس لباس کیا کرتا ہے آدمی کو چھپا لیتا ہے ایسے ہی رات کی تاریخی انسان کو چھپا لیتا ہے کتنی اچھی بات کہیں اس نے کہ رات اور دن میں فرق یہ ہے کہ رات میں پوری کائنات انسان میں گم ہو جاتی ہے اور دن یہ ہے کہ انسان دنیا میں گم جاتی ہے کائنات میں گم ہو جاتی ہے نہیں سمجھ میں آیا آپ کے رات اور دن میں فرقی ہے کہ رات میں پوری کائنات اس میں گم ہو جاتی ہے اور دن کے اندر وہ کائنات میں گم ہو جاتا ہے بہت بڑی بات کیا ہے کسی بلندی کے اوپر کھڑے ہو کر کہ آپ دیکھئے ایسا لگے گا جیسے پوری کائنات انسان میں گم ہو خاموش کھرے پہاڑ بہتے دریہ تاریکیاں چوروں طرف عجیب طریقے کا منظر ہوتا ہے جیسے پوری کائنات انسان میں گم ہو وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا اور نید کو صوبار بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی نید وہ سارے لوگوں کو نید نہیں آتی ذرا ہوں سے پوچھئے کہ نید کیا قدر قیمت رکھتی ہے اور آدمی ایک گھنٹے کی نید کے لیے کیا کچھ نہیں دے سکتا ہے ہمارے ایک ساکھی کو نید نہیں آتی اور اس کا بدن پھولتا جا رہا تھا تمام ڈاکٹر نے کہے دیا تو مر جائے بچے کا نہیں بیچارہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تھا اچانک وہ روح بسہت ہونے لگا اور ٹھیک ہو گیا اس سے میں نے پوچھا کیا ہوتا ہے تجھے کہا کہ نید نہیں آتی جنید نہیں آتی اور اس کا جملہ ہے اب تک مجھے یاد ہے کہ میں اپنی پوری جائداد دے دوں گا مجھے رات بھر کی کوئی نید دے دے میں اپنی پوری جائداد اس سے دے دوں گا کوئی رات بھر کی مجھے نید دے دے بہت ساری نیمت میں ہیں اللہ نے دے رکھ چھوئے لیکن ہم اس کے قدر نہیں کرتے کاش وہ جب چھن جاتی ہے تب قدر ہوتی ہے کہ اس نیمت کی کیا قدر اکلوت بھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی تیرہ صفتیں بیان فرمائی ویسے تقوینی طور پر کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے لیکن حقیقی بندے وہ ہیں جو اللہ کے فرماوردار ہیں ویسے کائنات کی ہر شئے اللہ کی عبد ہے اللہ کی غلام ہے لیکن تقوینی طور پر اور اختیاری طور پر وہ لوگ اللہ کے بندے ہیں جو اپنی مرضی سے والنٹیری وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں بہر جبر کے وہ تیرہ صفتیں کونی ہیں وعباد الرحمن اللہین یمشون علی اللہ روحونا زمین پر بڑی نرمی سے چلتے ہیں یعنی ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جاہل لوگ جب ان سے مخاطب ہوتے تو کہتے ہیں سلام علیکم کوئی بڑا بھی تیری دلیل بھاری ہے جاہل پڑیتا ہیں تو وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَا دمین پر بڑی نرمی سے چلتے ہیں تکبر نہیں کرتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا دولانا کو پیک کر دیا جاہل کہیں کہ تو کیا پیک کریں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جب جاہل مخاطب ہوں تو کوئی بڑا ٹھیک ہے پیک کر دیا جاہ دیز رہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِحَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ان کی رات گزرتی ہے سجدے میں اور قیام میں جب جزار ہوتے ہیں وہ رات کے تین حصے کر لیجی اہل کے لیے ایک حصہ رات کا ایک حصہ اپنے نفس کے لیے نیت کے لیے ایک حصہ اپنے اہل کے لیے ایک حصہ اپنے نفس کے لیے اور آخری حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کی تقسیم کی وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ان کی رات سجدے اور رکھوں میں گزر دیئے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّاً أَصْرِفْ عَنَّا عَدَابَ جَحْنَّمِنَّ عَدَابَ حَقَانَغَرَا رو رو کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر دے کہ اے اللہ جہنم کے عداب سے ہم کو دور رکھ جہنم کا عداب جمٹ جانے والا ہے یہ چوتھی صفت ہے کہ پرابر وہ جہنم کی آگ سے پناہ ماغہ کر دے کہ اے اللہ میرے اندر تیرے عداب کو جہنم کی آگ کو جہنم کی آگ کو جہنم کی آگ آبات کو برداشت کرنے کی سکت نہیں ہے مجھے معاف کر دے میرا بدل میں میں تیرے عداب کو برداشت کرنے کے لائق نہیں ہے میں عداب برداشت کرنے کے لائق نہیں ہوں تو نے جو عداب دیار کر رکھا ہے گنہگاروں کے لیے اللہ مجھے معاف کر دے میرے اندر تیرے عذاب سہلی کی طاقت نہیں ہے رو رو کر جا دیں اللہ سے یہ کہے یہ ہے عباد الرحمن کی ایک صفت وَالَّذِينَ يَبِيْتُونَ لَلِي رَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اسْرِفَنَّ عَذَابَ جَهَنَّمِ مِنَّ عَذَابَهَا قَانَ غَرَامًا انہا سات مستقرم و مقامہ بہت ہی پورا ٹھکانہ ہے بہت پوری ٹیرنے کی جگہ ہے یہ چار چیزیں ہوگئے اس کے بعد پانچویں وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْطُرُوا وَقَانَ بَيْنَ ذَارِنَا قَوَامًا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں بخیل نہیں ہے کہ چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے خرچ کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں لَمْ يَقْطُرُوا بخیلی نہیں کرتے اور اسراف بھی نہیں کرتے اسراف کا مطلب کیا ہوتا ہے میں سمجھا دوں آپ کو ناجائز کاموں میں روپیہ خرچ کرنا یہ اسراف ہے سمجھئے اور جائز کاموں میں روپیہ خرچ کرنا مگر حد سے تجاوز کرنا یہ بھی اسراف ہے ناجائز کاموں میں پیسہ خرچ کرنا اسراف جائز کاموں میں پیسہ خرچ کرنا مگر حد سے تجاوز کرنا جائز کاموں میں بھی خرچ کر کے حد سے تجاوز کرنا یہ بھی اسراف ہے اور تیسرے جائز کاموں میں خرچ کرنا مگر ریا اور نمود کے لیے یہ بھی اسراف ہے تو گویا اسراف میں تین چیزیں آگئی ناجائز جگہوں پر مال کو خرچ کرنا جائز جگہ میں مال خرچ کرنا مگر حد سے تجاوز کرنا جائز جگہ میں نیک کاموں میں خرچ کرنا مگر ریا اور نمود کے لیے یہ تینوں کے تینوں مقامات اسراف کے مقامات ہیں تو وَالَّذِينَ إِلَا عَنْفَقُوا جَبُوا خَرْجْ کرتے ہیں تو لم يُسْرِفُوا وَلَمْ يَغْتُلُوا وہ کہانا بین ذالی کا قوامہ وہ نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں بلکہ بین بین رہتے ہیں بخیلی اور اسراف کے بین بین بلکل بیچ بیچ میں رہتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ لَهَا آخَرَ وَلَا يَغْتُلُونَ النَّفْسَ لَّكِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ وَلَا يَزْنُونَ ایک صفت ان کی اور کیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے اللہ کے علاوہ اپنی مسئبتوں میں کسی کو نہیں پکارتے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ لَا آخَرَ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں بلاتے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهِ 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 نجائز کسی کو قتل کرتے اسلاحبتوں پر جو ٹیررہنزم کا الزام ہے آیتِ کریمہ کے اسٹوپڑے نے دور کر دیا کہ ناحب کسی کو قتل کرنا یہ عباد الرحمن کی صفت نہیں ہے ناجائز کسی کو قتل کرتے ناحب کسی کو مار دینا کہیں بم رکھ دینا اور اس کے بعد پورا کمورا محلہ اُڑ جائے پوری کی پوری ٹرین کا ڈپا اُڑ جائے کتنے معصوم لوگ ہیں اس میں بیٹھے ہوئے بچے ہیں بڑھے ہیں پتان اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا یہ ناحق پتلے عباد الرحمن وہ ہے جو ناحق کسی کی جان نہیں لیتے قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا خور سے اگر پڑھا جائے تو اسلام کے اوپر جو ٹیررزم اجزام لگایا جاتا ہے وہ اجزام بالکل غلط ثابت ہو جائے گا اور اس کے بعد عباد الرحمن کے ایک اور صفت ہے ولائے زنون زینہ کے قریم نہیں جاتے زینہ نہیں کرتے ہو زینہ نہیں کرتے وہ لوگ زور میں حاضر نہیں ہوتے زور کس کو بولتے اللہم ابن تیمی علی رحمہ نے فرمایا کہ زور کا مطلب آیاد المشرکی مشرکی کے جتنے بھی تہوار ہیں ان کے اندر آپ حاضر نہ ہو پتا نہیں کتنے شریف ہیں ہم لوگ تو یہ سمجھتے تھے قرآن شریف قعبہ شریف مدینہ شریف بیت المقدس شریف اب تو ہر عیرے غیرے لولے لگڑے کسی کے ساتھ شریف لگا دیا لگ اس لفظ کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ گیا تو زور کا مطلب آیاد المشرکین شرک کرنے والوں کے جتنے بھی تہوار ہیں جن جن جگہوں پر شرک ہوتا ہے وہ سب آیاد المشرکین ہیں ان میں یہ حاضر نہیں ہوتے زور کا مطلب اللہ میں ابن تیمیہ نے اختیدہ السرات المستقی میں یہ بتایا ہے اززور آیاد المشرکین زور کا مطلب شرک کرنے والوں کے تہوار کی دیں اچھا اور بیضاوی نے تشریف کی یہ محاضر القزم قزم کی محثل ہے جیسے کلچرل شوز ورائیٹی شوز کوکٹیل پارٹی ایسی تقریبات جس میں مرد اور عورت بے ہجابانہ ایک دوسرے سے ملتے ہوں ایسے کمام کلچرل شوز ورائیٹی شوز اور کسی طریقے سے یہ جو کوکٹیل پارٹیز ہوتی ہیں یہ سب محاضر القزم ہیں یہ زور ہیں ان کے اندر عباد الرحمان حاضر نہیں ہوتے ہیں اچھا کرتوبی نے ایک مطلب لکھا ہے مجاہد کے حوالے سے ان مجاہدین قال لا يسمعون الغناء والذین علیہ شدون الزور کا مطلب یہ ہے کہ لا يسمعون الغناء عباد الرحمان کی ایک صفت ہے کہ وہ گانا نہیں سنتے لا يسمعون الغناء گانا نہیں سنتے اب ٹی بی کھلی ہوئی ہے وہ گانا بھی سن رہا ہے ہیرو ہیروین کو ناچنا دیکھ رہا ہے ان کا دھرکنا دیکھ رہا ہے کیا کیا دیکھ رہا ہے یہاں تو عالم یہ ہے کہ گانا سنتے زمنا کر دیا گیا ہے ان مجاہدین قال لا يسمعون الغناء والذین علیہ شدون الزور کا مطلب ہے عباد الرحمان کی ایک صفت ہے کہ لا يسمعون الغناء وہ گانا نہیں سنتے گانا نہیں سنتے تو یہ ہو گیا والذین علیہ شدون الزور وَإِلَا مَرُوا بِلْلَغْبِ مَرُوا کیَرَوْمَا جب کسی لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو بہت ہی معزز طریقے سے گزر جاتے ہیں اس کی طرف تحانی نہیں دیتے بس رہا کچھ لوگ بکواس کر رہے ہیں کچھ لوگ ہی ہی ہاہا کر رہے ہیں تہتے لگا رہے ہیں ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہاں کھڑے بھی نہیں ہوتے کام سے گزر جاتے ہیں کچھ لوگ تاج کھیل رہے ہیں کچھ لوگ کیرم بوٹ کھیل رہے ہیں کچھ لوگ اور واحیات کام کر رہے ہیں ان کے پاس سے گزرتے ہیں سارے کام لغم ہیں لغم وہ کام وہ ہوتا ہے جس میں کوئی جائز دنیاوی فائدہ نہ ہو اور دینی فائدہ نہ ہو دینی فائدہ نہ ہو اور کوئی جائز دنیاوی فائدہ نہ ہو that is called لغ لغ کا مطلب کیا ہوا جس میں کوئی دینی فائدہ نہ ہو اور جائز دنیاوی فائدہ نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں لغ لغ میں پاس سے گزر دیں بہت معجز طریقے سے گزر دیں وَإِذَا مَرُوا بِلَغْمَ مَرُوا كِرَوْا وَاللَّذِينَ اور جب ان کے اوپر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ اندے بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ اس کے اوپر غور کرتے اس کے اوپر عمل کرتے اندے بہرے ہو کر کے نہیں گرتے یہ بادر رحمان کیسے اور اس کے بعد وَاللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ آئِن وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما دعا کرتے کہ اے اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی تھندک بنا بیویوں آنکھوں کی تھندک بن جائے چھاڑو لے کر کے دیکھا گیا بعض عورتیں مارتی ہیں اب وہ کسے آنکھوں کی تھندک ہو سکتی تو ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی تھندک بنا ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی تھندک بنا یہ کس صورت میں ممکن ہے جب آپ اپنی بیویوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں اور جب آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہماری آنکھوں کے تھندل بنا کم سے کم موت کے بعد مرنے کے بعد ٹھیک ہے آپ نے کسی بچے کو انجینئر بنا دیا کسی کو ڈاکٹر بنا دیا لیکن بے دین ہے کبھی آپ کو یاد بھی نہیں کرے گا کہ اببہ کی قبر کہاں ہے چلو اببہ کے لئے نماز میں ہاتھ اٹھا کر کے اگر اسے معلوم نہیں رہے گا کہ قرآن حکیم میں یہ دعا ہے کہ اے میرے رب میرے ماں باپ کو بخش دے تو اسے کیا معلوم ماں باپ کو مقام کیا لیکن اگر دینی تعلیم سے آراستہ ہے کم سے مرنے کے بعد تو آپ کے لئے دعا کرے گا حدیث شریف میں ہے کہ کوئی نیک بچہ ہو اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور وَجْعَلْنَ لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا مُتَّقِيوں کا ایمام بنا منافقوں کا فتیروں کا ایمام مت بنا متقی لوگ ہونے چاہیے مقتدی متقی ہونے چاہیے ان کا ایمام بنا یہ چودہ صفات ہیں عباد الرحمن تیرہ صفات ہیں عباد الرحمن اور اس کے بعد وعدہ کیا گیا ہے یہ تیرہ عصاب جن کے اندر ہیں وہ سب کے سب جنتی ہیں بڑے عزاز اور اکرام کے ساتھ اہلا وسہلا ویلکم کہتے ہیں ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا بڑا استقبال ہوگا ان کا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا حضرت عبراہیم علیہ السلام رب العالمین کا مطلب بتا رہے ہیں دیکھو کہیں کہیں ایک آیت کی تفسیر دوسری جگہ پر ہوتی ہے یا کسی ٹکڑے کا مطلب کسی دوسری جگہ پر بیان کیا جاتا ہے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو آپ نے ترجمہ تو کر لیا یہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو تمام جہان و کرم ہے لیکن حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف لیکن تعریف نہیں نہ جانے کیا کیا مفاہیم ہیں حمد کے اور اس میں جو علیف لام لگایا ہے نا کئی معنی ہے اس کے علیف لام کے تدبر کی حد میں جب جائیں گے تذکر کی حد تک بیان کر رہا ہوں تذکر کی حد میں گھسے نا تو سر کے اوپر دے جائے جو اب ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین اب رب العالمین کسے کہتے ہیں رب العالمین کا مطلب بتا رہے ہیں حضرت عبرہیم علیہ السلام فَإِنَّهُمْ عَدُوٌ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ أَلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَحْدِينَ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينَ وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ وہ میرے دشمن ہے سوائے رب العالمین کے رب العالمین کون الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَحْدِينَ رب العالمین کون جس نے مجھے پیدا کیا جو مجھے ہدایت دیتا ہے وَالَّذِي خَلَقَنِي وَيَسْقِينَ جو مجھے کھلاتا ہے جو مجھے پیلاتا ہے اور وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ جب میں بیمار ہوگا تو مجھے شفا دیتا ہے اچھا یہ ترتیب دیکھ رہے ہیں آپ کتنی عجیب ہے رب العالمین وہا ہے جو مجھے پیدا کرتا ہے مجھے ہدایت دیتا ہے رب العالمیر وہاں جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں یہ کیوں نہیں کہا جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے کہ شفا دیتا ہے ایسا بولنا چاہیے وہ مجھے پیدا کرتا ہے اور مجھے ہلاک دیتا ہے وہ مجھے کھلاتا ہے وہ مجھے پلاتا ہے اور یہاں جب میں بیمار ہوتا ہوں یہاں وہ مجھے بیمار کرتا ہے ایسا بولنا چاہیے نا لیکن یہ ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بیماریوں کے بہت سارے اسباب بندہ خود پیدا کرتا ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اپنے محلوں کو صاف رکھو اب تو گندگی مسلمان محلوں کا تلازمہ بن گئی ہے جس محلے میں آپ جائیں اور گندگی دیکھ لیں یا سمجھ جائیں گے آپ مسلمان رہے دیں گندگی ان کا تلازمہ ہے بتائیے جس مذہب کی بنیاد پاکی کے اوپر ہو تحارت کے اوپر ہو اس کے مانتے والے اتنے گندے کہ وہ گندگی سے پہچانے جائیں کہ وہ لوگ یہاں رہے دیں تو میں جب بیمار ہوتا ہوں اس کا مطلب بیماری کے بہت سارے اسباب انسان خود پیدا کرتا ہے اب جب گندگی کے ڈیر چاروں طرف رہیں گے تو اس محلے کے اندر بیماری نہیں آئے گی آپ نے خود بیماری کے اسباب پیدا کیا ہے اور بیماری آپ نے خود پولائی ہے تو بیماری کے بہت سارے اسباب انسان خود پیدا کرتا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے متعدی فیل کے ساتھ ڈائریکٹ کلام کا رخ چیلچ کر دیا ہے متقلم کی طرف اور لازم کی طرف اور جب میں بیمار ہوتا ہوں پھر آپ بلالبین کے تعریف کرائیں اس کے بعد نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد حضرت حود علیہ السلام کی قوم آت کا تذکرہ ہے آت حضرت حود علیہ السلام کی قوم تھی بہت ہی طاقتور بہت ہی زبردست قوم تھی اور یہ پہاڑوں سے گھر تراشتی تھی کہیں کہیں جاتے تھے ٹہلنے کے لیے تو وہاں بھی ایک مکان بنا کے آ جاتے تھے ہر بلند ٹیلے کے اوپر ایک بیکار کی نشانی بنا کر کے چلے آتے ہو ایسے مضبوط گھر بناتے ہو ایسے مضبوط گھر بناتے ہو ایسے لگتا ہے جیسے تم کمی مروں گے نہیں ہمیشہ رہو گے تو یہ بیکار کی نشانیاں بناتے تھے تمدنی ضرورت کے لیے امارتیں بنانا جائز ہے مگر اگر امارتیں اس طریقے کی بنائی جائیں جن پر فخر و مباہد کیا جائے تو یہ اسلام کی نگاہ میں ایک مصرفان عمل ہے ختم مینار تاج محل یہ سارے کے سارے مکانات یہ ساری کے ساری امارتیں جن کو قومی اساسہ سمجھا جاتا ہے اور قوم اس پر فخر کرتے ہیں در حقیقت یہ فخر کی چیزیں نہیں ہیں یہ قابل افسوس چیزیں ہیں اس لیے کہ ایسی امارتیں بنانے میں انسان کا وقت انسان کے قوتیں انسان کے وسائل نمائشی کاموں میں لگے رہنے اور انسان اپنے مقصد حیات سے قافل ہو جاتا ہے اللہ کتنی بڑی بات کرتا ہے قرآن حکیم ابس میں کوئی کام نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ میرا ماننے والا ایک ذمہ دار آدمی بنے ذمہ دارا نہ زندگی بسا کرے ابس زندگی مگدود آرے اس کی زندگی کا کوئی لمحہ ابس نہیں ہونا چاہیے بیکار نہیں ہونا چاہیے اور یہ بیکار کی امانتیں بنا دینا در حقیقت ایک ابس کام ہے ایک کار ابس ہے اور اسلام اس کو پسندید ہی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا چاہے وہ ختمینہ رو چاہے تاج مہن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سلمہ رشدی جیسے شیطان لوگوں کے خیالات کا رکھ کیا ہے اس نے لکا شیطانی واسس یعنی یہ کلام شیطان نے بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسی کا جواب دیا وما تنزلت بھی شیاطین قرآن کو لے کر شیاطین نہیں اترے ہیں اللہ بعد میں اس نے اقراض کیا جواب سودہ سو سال پہلے دیا جاتی ہے وما تنزلت بھی شیاطین شیطانی سے لے کر نہیں اترے ہیں دلیل وما یمبغی لہو وما استطعون ایک ہی آیت کے اندر دو جوابات دیا گئے ہیں وما یمبغی لہو یہ ان کے لائق بھی نہیں ہے یہ ان کے لائق نہیں ہے کیا قرآن جیسی چیز لانا آیتیں لانا it couldn't suit them it couldn't suit them ان کو سوٹی نہیں کرے گئے یہ وما یمبغی لہو کیوں اس لیے کہ شیطان تو پتی کا سرچشمہ ہے اور قرآن حکیم تو خیر کا سرچشمہ ہے تو یہ شیطان یہ خیر کیسے بیان کر سکتے ہیں اس لیے کہ قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا وہ خیر ہے اور شیطان یہ تو شر کا سرچشمہ ہے تو وما یمبغی لہو اور وما یستتیون کا مطلب یہ ہوا یہ کر ہی نہیں سکتے اس لیے کہ ان کا کام ہی ہے ظلالت میں لوگوں کو پھسانا ہدایت تو ان کا کام ہی نہیں یہ کر بھی نہیں سکتے اس لیے کہ ان کی عادت نہیں ہے کی کسی کو ہدایت دیں تو وما یمبغی لہو وما یستتیون یہ جواب تھی دیا گیا اس لیے کہ قرآن حکیم کے اندر خیر ہی خیر ہے شر جب ہے ہی نہیں تو اس کو سیطانی اور اللہ فرما رہا آؤ ہم بتاتے ہیں کہ شیعاتین کن پر اترتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ شیعاتین کن پر اترتے ہیں ترزل وعلا کلی افاق نصیل سلمان رجیدے سے آتنی پر اترتے ہیں یہ بتائے گئے افاق افاقن کا مطلب افاقن فی اخلاقی یعنی افاق ہے اپنے اقوال میں سمجھئے افاقن فی اقوالی اپنی بات میں جھوٹا ہے اور اسیم ان فی افعال ہی اور اپنے افعال میں گنے گار ہے یعنی انتہائی بد کردار لوگوں کے اوپر انتہائی دروغ باف اور جھوٹے لوگوں کے اوپر شیعاتین اترتے ہیں اور ہمارا نبی تو سادیق امین سچا راست باف صاحب کردار یہ ہمارے نبی تھے اور یہ اترتے ہیں جھوٹے لوگوں کے اوپر گنے گاروں کے اوپر اترتے ہیں یہ جواب دیا گیا کہ شیعاتین کن کے اوپر اترتے ہیں اور ہمارے نبی کیونکہ ایسے نہیں ہے یاد آپ کے اوپر شیعاتین اترنے کے سوالی پیدا نہیں ہوتا اس کے بعد شعرہ کے بارے میں کہا گیا کہ شاعری کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور شاعری کی ایک قسم کو مستثنہ کیا گیا ہے کہ وَشْوَرَا يَتَّبِهُمُ الْغَاونَ ایک شاعر میں اور ایک نبی میں فرقی ہوتا ہے کہ شاعر صرف گفتار کا غازی ہوتا ہے اور نبی کے ہاں صرف کرداری کردار ہوتا ہے یہ صرف گفتار کا غازی ہوتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک ہی مقام پہ خیر بھی بولتا ہے اور ایک ہی مقام پہ شاعر بھی بولتا ہے ایک ہی مقام پہ سج بولتا ہے اور دوسرے ہی لمحے جھوڑ بولتا ہے ابھی ایک شعر پڑھا اس نے کہ کہ میں اپنی معشوقہ میں اپنے محبوبہ کے ہجر میں زاروں قطار رو رہا ہوں اس کی جدائی میں آنسو بھا رہا ہوں جبکہ وہ کسی ہوتل میں بیٹھا ہوا لسی پی رہا ہوتا ہے میں اپنی معشوقہ کے سراغ میں آنسو بھا رہا ہوں اس کی جدائی میں اس کے ہجر کے اندر مرا جا رہا ہوں جبکہ وہ یہ بات اس وقت کہتا ہے جب ہوتل میں چائے کی رہا ہوتا ہے لسی کی رہا ہوتا ہے ایک ہی وقت میں جھوٹ اور ایک ہی وقت میں صدی شاعر کے قول اور فیل کے اندر تضاد ہوتا ہے نبی کے قول اور فیل کے اندر تضاد نہیں ہوتا یہ فرق ہے ایک شاعر میں اور ایک نبی میں ایک واضح فرق افتار کا غازی ہوتا ہے نبی کردار کا ہاں بات شائر بہت اچھے ہوتے ہیں جن کی شائری جن کی شائری معاشرے کے لیے فائدے مند ہو سود مند ہو جس سے ایک سبق ملے درس ملے جیسے کسی شائر نے کہا تھا کہ بدنظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانئی بلٹی جا رہی ہے دور جا رہی ہے بدنظر بدنظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانئی اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کام گیا یہ شائری ایسی شائری کو اسلام پسند کرتا ہے بدنظر بدنظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانئی اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کام گیا یہ ہے شائری اس شائری کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہہ کر کے استثناء کیا گیا کہ بعض شائری اچھی ہوتی ہے جس سے لوگوں کو کوئی سبق ملتا ہے اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے پتایا گیا کہ ایک وادی سے گزرے چھوٹیوں کے شہر سے گزرے چھوٹیوں کے وادی تھی چھوٹیوں کی رانی نے کہا ارے چھوٹیوں یا یوہنم لدخلو مساکرکم لاہ حدیم انکم سلیمان و جنودو ام لاہ شورون ارے جلدی جلدی اپنے بلوں کے اندر کچھ جاؤ کہیں احسانہوں کو سلیمان بے خبری میں اور ان کا لشکر تمہیں کچھ نہ ڈالے حضرت سلیم علیہ السلام نے چھوٹی اس آواز کو سنا بات کو سنا تو مسکر آئے فتا بس سمجھو آئیت من قولی ہے اللہ تعالیٰ نے چھوٹیوں کی بات سمجھنے کا عمل کا عطا پر آئے تھے چھوٹیوں کو بات سمجھ لیتے تھے زولوجی کے ماہرین سائنس اس مقام تک نہیں قرآن حکیم جو ایک اصول بتا دیتا ہے جسے موجزہ کہتے ہیں سائنس اس کی گرد پاپو نہیں پاسکتے گرد پاپو نہیں پاسکتے کتنا بھی ہاتھ پر مال لیں اور چھوٹیوں اس سورہ کریمہ کا نام ہی سورہ چھوٹی سورہ نمل سورہ چھوٹی سورہ نمل نمل میس چھوٹی اور پنجابی نورسٹی میں آٹھو میں ایک کتاب پڑھا ہی جاتی ہے تو اس میں لکھا ہے کہ چھوٹیاں جو ہے ان کی ایک صفت یہ ہے کہ اپنے گھر کا راستہ نہیں بولتی ہیں ایک اور باہمی رشتے کو برقرار رکھتی ہیں اور کوئی مر جائے تو دفن کرتی ہیں اور انسانوں کی طرح جنازہ اٹھاتی ہیں وہاں ہے اس کتاب میں لکھا ہو اسی وجہ سے نجانے کتنی خصوصیات ہیں اور ایک مشہور بائیولوجسٹ ترکی کے حارم یہیہ ہمارے نوجوانے نے پڑھا ہوگا ان کی بہت ساری کتابوں کو بہت عظیم و شان رائٹر ہیں وہ ان کی کتاب ہے مریکل اندائنٹس چھوٹیوں میں موجزہ پوری بوک لکھ ڈالیے اس میں چھوٹیوں گے اوپر تمریکل اندائنٹس ترجمہ ہو کر کے آگے اردو میں بھی ترجمہ ہے اس کا آپ پڑھئے اس کو چھوٹی کے اوپر اس نے لکھا لیا اور قرآن حکیم نے اس نام سے چھوٹی کے اس سے پوری سورہ کا نام رکھ گیا ہے سورہ نم اس کے بعد حدود کا تذکر آیا شہر سبا چلا گیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کہ کہاں گیا اڑتا اڑتا آیا اس نے کہا میں شہر سبا گیا تھا دو ہزار کلومیٹر ہے تو کہا کہ میں نے ایک عورت کو وہاں حکومت کرتے دیکھا ہے شہر سبا میں اور وہاں کے تمام لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں تو کہا کہ میں خط لکھ کر کے دے رہا ہوں وہاں جا کر کے دربار میں ڈال دینا تو یہ خط لکھ کر کے گیا اس پر خط کے اندر لکھا وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ بعد لوگ 786 لکھتے ہیں 786 لکھتے ہیں یہ 786 لکھنا غلط ہے اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے پاس جو تخت ملکہ بلقیس کے تخت کو مگوایا تو ملکہ بلقیس کے پاس جو خط لکھا تھا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا لوگیں کہتے ہیں دوسرے لوگ اس کی توہین کریں گے آیت کی ارے کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم نہیں کہا عیسیٰ کریمہ کی توہینوں بھی اگر میں اس کو لکھ کر کے بھیجوں گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے 786 لکھا جائے اور بعد لوگ کیا لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر نکالتے ہیں بانوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر نکالتے ہیں بانوے تو کیا یہ بانوے کا جو نمبر ہے اگر 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بدل نہیں ہے تو بانوے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بدل نہیں ہے اگر یہ بدل ہو بھی این ہی تو کیا ایسا کہہ سکتے ہیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد کی جائے دائر ایک نہیں چلے گا تو گنتیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام کے اندر تو ساتھ سوچھی اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے اس لیے کہ ملکہ بلقیس کے پاس آتے ہیں سلمان علیہ السلام نے خط لکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے لکھا تو خط لکھنے کا طریقہ بتایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد قاتب کا نام رائٹر کا نام فیل مکتوب لیں جس کے پاس آپ خط لکھ رہے اس کا نام کیسے لکھیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد کون لکھ رہا ہے رائٹر کا نام اس کے بعد کس کو لکھا جا رہا ہے مکتوب لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کہ مکتوب لیں پھر خط کا مضمون اس طریقے سے خط لکھا جاتا ہے خط پہنچا تو اس نے مشورہ کیا کہا کہ یہ معمولی خط نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہے یہ کوئی معمولی آدمی نہیں لگتا ہے